عوض باللہ من الشہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دی ایسٹرونٹس لیڈیز اینڈ جنس اسلام علیکم ڈکٹر رانی یوسف کی طرح سے آپ کو خوش آمدید اس دعا کے ساتھ کے اللہ تعالی میرے اور آپ کی علم عمل میں اضافہ کریں آج کوڈ آٹھ سو اڈتیس لمحہ اقبل اپنی ایورسٹری اور اس کا یونٹ ہے پانچ جس کو کریکلم ڈیویلپمنٹ اینڈ انسٹرکشن اس کوڈ کے تحت آج کا جو ٹاپک ہے وہ سیلیکشن ان ارگنیزیشن آف دا کنٹینٹ یعنی مواد کی سیلیکشن اور اس کی تنظیم یعنی اس کو آرگنائز کرنا اس کو ترتیب دینا یا تنظیم کرنا پہلے دیئے کہ کنٹینٹ ہوتا کیا ہے جب ہم بات کرتے کریکلم کی تو کریکلم کی چار کمپوننٹ ہیں چار حیثی ہیں پہلا ہوتا ابجیکٹیو ایلیمنٹ جس کو بولتے ہیں ایلیمنٹس آف کریکلم چار ہیں پہلے ابجیکٹیو یعنی یہ تیہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے مقاصد کیا ہے گولز تیہ کر لی جاتی ہے کیا آجیو کرنا ہے پھر اس کو سامنے رکھ کے کنٹینٹ بنایا جاتا ہے یعنی مواد وہ کتاب یا وہ جو مٹیریل جو بچے نے پڑھنا ہوتا اور اس کے اندر وہ تمام سرگرمییں شامل ہوتی ہیں جو بچے نے ساتھ کرنی ہوتی ہیں اس کو کنٹینٹ بولتے ہیں تو یہ دوسرا کمپوننٹ ہے جس کے اوپر ہم نے ایلیمنٹس کی سکور ہم نے بات کرنی ہے تو آئے ہم دیکھتے جی اس زمن میں جب سیلیکشن کی جاتی ہے اس مٹیریل کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کو آرگینائز کیا جاتا ہے عملی طور پر ایمپلیمنٹیشن دینے کے لیے تو کیا کیا ہمیں کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے جی یہ اس کا ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے ڈیفینیشن آف کنٹینٹ کنٹینٹ کی کیا تریف ہوتی کنٹینٹ is defined as information اس کی تریف ہوں کی جاتی کہ یہ وہ معلومات ہیں جو سکول میں سکھائی جاتی ہیں یا سکول میں سیکھ ہی جاتی ہیں and other term for knowledge a collection of facts concepts جنرلائزیشن principles and theory اور اس کی اگر ہم دوسری تریف کریں تو اس سے مراد ہی ہوتا ہے کہ حقائق اس میں ملے کے علم جس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے حقائق کا مجموعہ تصورات اسی طرح سے جنرلائزیشن یعنی اصول و ذوابت اور جو تھیور حسینی نظریات ہوتے ہیں یہاں پہ میں جنرلائزیشن کی بات کر دوں کہ جنرلائزیشن کا نام کیوں دیا حقائق تو ہوتے ہیں تصورات کسی چیز کے بارے میں سمجھنا معلومات سمجھنا جو اس میں دی جاتے ہیں material میں اصول اور نظریہ جنرلائزیشن کا مطلعہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی نظریہ یا اصول وضع کر لیتے ہیں education کی فیلڈ میں تو اس کو جنرلائز کر دی جاتا ہے وہ سب یعنی چیزوں کے لیے اس کو جنرلائز کر دی جاتا ہے جس کا ایک ساتھ اصیب میں مثال دیتا ہوں کہ مادہ حرارت سے پھیلتا ہے اور تھندک سے سکڑتا ہے یہ ہم نے education میں achieve کر لیا اب یہ جنرلائزیشن بن گیا یہ اصول بن گیا کہ یہ ہر جگہ پہ ایسی ہوگا کہ مادہ حرارت سے پھیلتا ہے اور تھندک سے سکڑتا ہے تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی توسری طریفی ہے کہ اس سے مراد ہے وہ علم یا حقائق تصورات اور جنرلائزیشن یا اصول اصول اور نظریات کا مجموعہ اس کو ہم content بولتے ہیں جو کتاب کے اندر بچے کو پڑھانے کے لیے دیا جاتا ہے یا اس کے اندر ہر وہ چیز جو سرگرمی سکول کے باہر یا سکول کے اندر ہوتی وہ بھی شامل ہوتی ہیں مزید دیکھتے ہیں definition of concept content content comes to any form اب یہ جو content ہوتا ہے معاری کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے audio یعنی یہ audio cassette کی صورت میں ہو سکتا ہے audio movie کی صورت میں ہو سکتا ہے recording کی صورت میں text اسی طرح سے لکھے ہوئے text ہو سکتے ہیں words میں and videos video بھی ہوتے ہیں یعنی جس سے بھی بچہ پڑھ سکتا ہے آج کے پیرائی میں آج کے دور میں وہ سارے کا سارا content ہی ہے جب علامہ اقبال کے courses کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی audio videos کا استعمال ہوتا ہے کسی نہ کسی level کی اوپر تو یہ ساری کی ساری اس میں معاد میں ہی آتی ہیں and it informs entertains enlightens or teaches people who consume it اور یہ ان لوگوں کو جنہیں جو اس کو پڑھتے ہیں جو اس کا استعمال کرتے ہیں ان کو معلومات دیتی ہیں ان کو تفریمہیا کرتی ہیں ان کے وی ان کو روشن کرتی ہیں اور ان کو اس طرح سے یعنی ان کی استفادے میں آتی ہیں تو اس سے سارا material ان کے لیے بنایا جاتا ہے جو ان کو پڑھتے ہیں اور ان کا استعمال کرتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں purpose of content اس content کا مقصد ہوتا کیا ہے یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جو ہم نے objective حاصل کی ہوتے ہیں بنائے ہوتے ہیں تیہ کی ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے achieve کرنے ہیں اسی کی تکمیل کے لیے تو content بنایا جاتا ہے لیکن اب ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا یہ مقاصد دیتا ہے to help organize materials ایک تو یہ کہ اگر ہم زبانی زبانی پڑھانا چاہیں زبانی تیہ کرے تو کبھی بھی ہم مناظر کو تیہ نہیں کر سکتے کیونکہ انسان ہے فراموش کر بیٹھتا ہے ساری چیزیں تو یاد نہیں رہتی اس لیے یہ ہے کہ پھر وہ vary it کرے گا school to school and teacher to teacher یہ بھی ممکن نہیں ہے اب اس کے اندر کیا تھا to help organize materials جب ہم بناتے ہیں curriculum تو اس میں ہم جتنا material بچے کو پڑھانا ہوتا ہے اس کو organize کرنے میں وہ مدد دیتا ہے organize مراد کیا ہوتا ہے جب ہم نے اس کو بانٹنا ہے تقسیم کرنا ہے اور اس کو یعنی ایک تو دورانیے میں تقسیم کرنا ہے کہ ایک سال میں پہلے ماں میں کیا کرانا ہے دوسرے میں کیا کرانا ہے اس طرح organize اور دوسرا teachers کی مختلف strategies کا احتمام کیا جاتا ہے method کا احتمام کیا جاتا ہے تو اس لیے اس کو اور پھر بچوں کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ بچے کس کٹیگری کی ہیں وہ cognitive لحاظ سے کس level کی ہیں تو اس طرح سے اس material کو منظم کرنے میں organize کرنے میں اس کی تنظیم کرنے میں مدد دیتا ہے to help our sequential relationship material اس کے اساس sequential کا مدد یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہوتی ہے وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہے یعنی ہم easy to difficulty کی طرف جاتے ہیں آسان سے مشکل کی طرف جاتے ہیں تو یہ step بے step جاتا ہے اور sequential کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں شاخ در شاخ نشنما تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے حروف کی پہچانا پھر حروف کا لکھنا پھر حروف کو ملاکہ حرف بنانا لفظ بنانا پھر الفاظ کو ملاکہ سنٹینس بنانا یہ ایک sequential ہے طریقہ تو یہ بھی اس کے اندر رکھا جاتا ہے جب ہم content لیتے ہیں تو content کی جو یہ جب ہم curriculum بناتے تو اس کے اندر ہم سامنے رکھتے ہیں یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر ہم sequence دیں بسز بانیز بانی ایسا نہیں ہوتا to present material basic to a general understanding of a course پھر اس طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے ایک آڈیو کی شکل میں ویڈیو کی شکل میں ساری آپ کے سامنے آ جاتی اور ایک طرح آپ کو خاکہ مل جاتا ہے جو آپ کو اپنی منزل کو تیہ کرنے میں سوج بوئی دیتا ہے یہ آپ کے لیے جنرل انڈرسٹینڈ آ جاتی ہے اس course کے بارے میں کہ ہم نے کیا عجیب کرنا ہے اب ہم مزید دیکھتی purpose of content مزید کیا ہے to furnish a source of valuable information دیکھیں information تو ویسے بھی دی جا سکتی ہیں لیکن جب اس کے اندر مختل activity شامل کر دی جاتی ہیں وقت کے مختل دورانی ہوتے ہیں پھر اس طرح سے مختل انداز میں مختل methodology استعمال کی جاتی ہے تو جب curriculum develop کیا جاتا ہے ان سب کو سامنے رکھ کے کیا جاتا ہے تو ایک طرح سے ہم یوں سمجھیں کہ جو معلومات ہم نے بڑی قیمتی بچوں کو دینی ہوتی ہے اس کو ہم furnish کر دیتے ہیں خوبصورت انداز میں refine کر دیتے ہیں اس کے اندر سے پیچیدگی کو ختم کر دیتے ہیں to present application اور تو اسی طرح سے application کے لیے present کرتے ہیں یعنی اب اطلاق یعنی جب کوئی چیز جب اس کو بنا لیتے ہیں اس طرح سے curriculum develop کر لیتے ہیں content منتخب کر لیتے ہیں تو وہ ایک اس کی application آسان ہوگی وہ ساری اس کے اندر refinance آ جاتی ہے غیر ضروری چیزیں مٹ جاتی ہیں اور صاف شفاف چیز جو آتی ہے curriculum develop کرتے وقت اس کے اندر جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں مشکل چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری نکال دی جاتی ہیں اور بچے کی حالاتوں حالات کے تناظر میں اس کو بنایا جاتا ہے اور پھر اس طرح society کے needs کو دیکھا جاتا ہے تو وہ اطلاق کرنے میں بھی آسان ہوتی ہیں application اس کی آسان ہو جاتی ہے اس کو بنانے میں content بنانے میں آگے ہم تھی content is content کیا ہے united with the goals and objectives of the basic education اس کے اندر بنیادی تعلیم کے تمام goals اور objective شامل ہوتے جو ہم نے achieve کرنے ہوتے ہیں goals کیا ہوتی ہیں goals جو ہوتی ہے objective سے border ہوتے ہیں اور aim جو ہوتے ہیں وہ goals سے بھی border ہوتے ہیں aim جو ہوتے ہیں وہ بہت لمبے عرصے کے لئے ہوتے ہیں goals جو ہوتی ہے اس aim کی منازل ہوتی ہیں اور objective ہوتے ہیں ہر منظر کو achieve کرنے کے لئے چھوٹے چھوٹے objective بنائے جاتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لئے تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ content جو ہوتا ہے وہ in پر مشتمل ہوتا ہے اس کے اندر goals اور objective سارے آتے ہیں اور اسی پر مشتمل یہ curriculum develop ہوتا ہے آگے response to the needs of the learner اور اس کے ساتھ جو ہمارا curriculum ہوتا ہے وہ ہمارے جو learner ہوتے ہیں ان کی ضروریات کو response کرتا ہے یعنی ان کی ضروریات کے مطابق بنایا جاتا ہے جو معاشرے کی ضروریات ہوتی ہیں وہی بچے کو سکھائی جاتی ہیں بچے کو وہ ضروریات پورا کرنے کے لئے تیار کیا جاتا ہے تو اس لئے وہ جو بچہ جو سیکھنا چاہتا ہے اس کی ضرورت کا خیار رکھتے ہیں curriculum بنایا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھا کر دیکھتے ہیں ان کلیورز cognitive skill and effective domain cognitive skill کیا ہے کہ جو بچے کے پاس knowledge ہوتا ہے وہ اس کے مختلف درجے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں bloom ٹیکسانومی کے اندر تو cognition میں سب سے پہلے remember آتا ہے اس کے بعد comprehension آتا ہے پھر اس کے بعد یہ understanding آتا ہے اس کے بعد comprehension آتا ہے پھر اسی طرح یعنی جب ہم اس کے مراحل کو دیکھتے تو اگر پرانی کو دیکھتے تو پہلے knowledge ہے اس کے بعد ہوتا ہے comprehension پھر اس کے بعد analysis پھر synthesis آ جاتا ہے اور اس کے بعد evaluation یعنی وہ step by step اس کا جو cognitive level ہوتا ہے وہ blend ہوتا ہے تو ہم ہر درجے کے اوپر بچے کو دیکھتے کہ بچے کا اس وقت cognitive level کیا ہے اور اسی طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں اس کی effective domain کی تو effective domain میں بھی تو بچہ کا level دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس حد تک جو بچہ ہے اس نے تعلیم کو اپنی شخصیت کا حساب بنایا یہ کس حد تک اس کے کردار سازی میں وہ مددگار ہیں تو یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر تیع کی جاتی ہیں اور ان کو شامل کیا جاتا ہے جس سے بچے کی ہر طرح کی domain جو ہوتی ہے وہ ترقی کریں the content is fully and deeply covers the essential to avoid the mile wide and inch deep impression mile wide سے مراد ہوتا ہے وسی اور inch deep سے مراد ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے یعنی جب بھی ہم کسی چیز کو cover کرنا چاہتے تو باز ہم بڑی چیزوں کو cover نہیں کر پاتے یا پھر بہت پیچیدہ جو باریک بھی نہیں کی چیزیں ہوتی وہ رہ جاتی ہیں لیکن content کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ وسیح حد تک بھی اور اسی طرح سے جو چھوٹی چھوٹی complex چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی cover کریں ترہ سر ترہ جو impression ہوتے ہیں اس کو produce کریں جو ضروری ہیں بچے کی شخصیت کے لئے that is of use to the learner اور پھر یہ learner کے استعمال کے لئے ہی بنایا جاتا ہے that is practical and achievable اور content وہ ہوتا ہے جو عملی طور پہ یعنی وجود میں آ سکے اور جس کو achieve کیا جا سکے یعنی جس کو واقعی عملی شکل میں پڑھایا جا سکے بچوں کو یہ نہ ہو کہ صرف کتاب کی حد تک لیکن اس کو achieve نہ کیا جا سکتا ہو آگے ہم دیکھتے ہی the content is facts are basic in structure of cognitive subject matter جب ہم facts رکھتے ہیں تو بچے کی cognitive جو development ہوتی ہے اس کے مطابق ہی اس کا subject matter رکھتے ہیں subject matter نفس مضمون ہوتا ہے تو جو بھی content بنانا ہے وہ بچے کی cognitive development کے مطابق ہوتا ہے اس کی اس وقت ذہنی level کیا ہے تو اس کے مطابق ہی اس کو رکھا جاتا ہے but content content must go beyond facts لیکن content جو ہوتا ہے وہ بچے کی آبیاری اس طرح کرے کہ وہ حقائق سے بھڑ کر بچے کی development کرے working out a process of conceptual understanding اور اسی طرح سے بچے کی جو conceptual understanding ہے اس کو بہتر کرے یعنی ایسا process ہے curriculum یا content جو ہے جو بچے کی understanding concept کے بارے میں سوج بوجھ ہے وہ اس کو بڑھاتا ہے means teaching and learning beyond fact اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ teaching and learning ہوتی ہے یہ دونوں process جو ہوتے ہیں کری کلم ان کو اس طرح سے boost کرے اس طرح سے بھدر کرے کہ وہ حقائق سے بھڑھ کر آگے ان کے اندر وی آج اور سوچ شروع کر دین ان کے اندر قید نہ رہے بلکہ ان سے آگے بڑھنے کی چیز ان کو پروائیڈ کرے ان سے بڑھنے کی ان کو skill مہیا کرے this can be done by the use of the thematic or the integrated approach اور اس کے لئے کیا کرتے ہیں کہ thematic اور integrated approach استعمال کرتے ہیں thematic approach یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا صحی concept دینے کے لئے بچے کے مختلف قسم کے طریقوں سے پڑھانا اور مختلف مضامین کو پڑھانا کئی مثالوں سے پڑھانا تاکہ صحیح طور کے اوپر اس کے اندر کسی چیز کا concept آجائے اور integrated approach یہ ہوتا ہے جس کے اندر بچے کی شخصیت کی اور اس سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی تمام skill جو ہوتی ہیں ان کی development بھی انٹیگریٹڈ کیونکہ اور تیسری بات اس کو کہہ سکتا ہے انسان کی شخصیت کے تینوں پہلو ہیں cognitive ہے اسی طرح سے motor سائکو motor ہے اور تیسرا جو effective domain وہ تمام domain جو ہوتا ہے وہ اس طرح کی جب ہم سبجیک میٹر رکھتے ہیں اپنے content کا تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو بھی پہل ہوں اس شخصیت کو سارے کے سارے پر موٹ ہو کو کو گنیٹ بھی ہو اور اسی طرح سے جو سائی کو موٹ ہو بھی ہو جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی ذہنی نشن مانکی تو cognitive content جو ہوتا ہے جو اس کی ذہانت کو بہتر کرتا ہے اس کے اندر کیا چیزوں کے concept ہوتے تصورات اصول و ضوابت جو وہ بچہ سی تا hypothesis یعنی مفروضات کیسے بنائے جاتے ہیں اور ان کو پھر کیسے achieve کیا کرتے ہیں تو پھر ہم قانون ان سے نتائج نکالتے ہیں جب نتائج نکالتے ہیں تو وہ ہمارے لئے قانون بن جاتا ہے نظریہ بن جاتا ہے یہ سارے کے سارے بچے کو سکھائی جاتے ہیں content کے اندر the skill component develops on thinking skill and manipulative skill اب جو skill component ہوتا ہے یہ curriculum کے ہوتے ہیں جو بچے skill کو promote کرتے ہیں وہ دو طرح کی thinking skill اس کی بہتر کرتے دوسرے manipulative skill کرتے ہیں thinking skill تو ذہن سے مطلقہ manipulative skill کیا ہوتی ہے manipulative kriteria for content selection جب ہم content select کرتے ہیں تو اس کا criteria کیا میار ہے تو اس کے لئے کچھ حصول ہے جو first principle پہلا حصول یہ ہے کہ one guiding principle related to subject matter content is to observe the following qualities یعنی جب آپ نے ایک بچے کو content دینا جس کا subject matter ہے subject matter نفس مضمون جو کسی مضمون کا نفس ہے اس کا theme ہے جو اس بچے کو سکھانا ہے پڑھانا ہے تو میں نے پہلے بات کی اس بچے کے level کو بھی دیکھا جاتا ہے اب کیا کرنا ہے کہ جب ہم نے کوئی selection کرنی ہو اس کی تو ان qualities کو دیکھیں گے in the selection and organization of the content یعنی اس selection میں اور organization میں چیز کو پہلی چیز تا validity validity کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ content valid ہو مثال کے طور پہ جو آپ نے objective رکھے ہیں ان objective کو achieve کرنے میں مدد دیتا ہو یہ نہ ہو کہ رکھے کچھ ہے content اور ہے اگر آپ نے objective رکھے ہیں اور اس کے بعد content بنایا content ان کو achieve کرنے میں مدد نہیں دیتا وہ material کے مطلق ہے ی نہیں تو پھر اس کا بے مقصد ہے وہ valid نہیں ہے valid وہ ہے جو درست ہو اس کے مطابق جو achieve کرنا ہے اور دوسرا significance ہو اس کے اندر اہمیت ہو significance اس لحاظ سے ہو کہ وہ اس کے اوپر قابل عمل بھی ہو بچے کے لیے اندر material ایسا ہو کہ وہ تمام جو اس کے demands ہیں بچے ان کو کور کرتا ہو اس کے علاوہ بچے کی ہماجہت نشنما کرتا ہو اور ہمارے تمام جو aspects ہوتے ہیں ان کو کور کرتا ہو self sufficiency کا مدلی ہوتا ہے کہ اس کے اندر بچے کی development کے لیے تمام چیزیں ضرور موجود ہونی چاہیے جس اس کی مناسب سکیل development ہوتی ہے اور دوسرا self sufficiency سے مراد ہوتا ہے یعنی خود کفیل ہونا کہ یہ material جو ہوتا ہے جس objective کے لیے رکھا ہے اس ضرورتوں کو پورا کرتا ہو interest اس کے اندر دلچسپی کا پہلو پایا جائے یعنی جو چیز بچہ اجیب کرتا ہے اس کے لیے دلچسپی ہوتا ہے تو دلچسپی سے مراد یہ نہیں ہے اس مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو activities ہیں وہ اس طرح سے رکھی جائیں کہ بچہ اس کے اندر دلچسپی لے اور دوسرا اوور نفسیاتی حصولوں کو استعمال کرتے ہو بچوں کی دلچسپیوں کو سامنے رکھ کر کیا جائے utility کا مدل ہوتا ہے کہ وہ مفید ہو اس کا استعمال ہو utility ہوتا افادیت دینا وہ بچے کی learning میں افادیت رکھتا ہو وہ society کی needs کو پورا کرنے میں افادیت رکھتا ہو اور feasibility کا مدل یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی feasibility ممکن ہو وہی ہے جس کو عملی طور پہ اطلاق کرنے کے لیے آپ کے پاس resources ہو پیسہ بھی ہو پھر جائزہ لینے کے لیے وسائل بھی ہو سب کچھ ہو یوں سمجھ ہے وہ چیزیں جو مادی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر اس کو پورا کرنے کے لیے رکھتے پہلا سور ہے کریٹ ایریا اس کا اب ہم ان چیزوں کی وضاحت کرتے ہیں self suficiency کیا ہے self suficiency according to according to چیف لر 1970 the prime guiding principle for the content selecting is helping the teachers to attain maximum self suficiency اب جو learner ہوتا ہے اس نے learn کرنا ہے اس مواد سے اس کے لیے اٹین کرنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر اتنا زیادہ مواد ہو کہ اس سب کچھ حاصل کر سکے ساری اس کی learning کی جو چیزیں ہیں اس کی جو صلاحیت ہیں اس کو مل سکے in learning 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 but in the most economic manner یہ ہوتا ہے کہ زیادہ کفایت شواری کے انداز میں جس کے اوپر effort کم لگے پیسہ کم لگے مند کم لگے اور اس کو بہت کچھ مل جائے یہ self suficiency یعنی خود کفالت ہو بچے کی ضرورت کے مطابق ہو بچے کی جو development ہے اس کو پورا کرتا ہو تو پہلی یہ ہے اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں economy economy کی بات میں نے پہلی کی کہ جس کے اندر means less teaching effort جس کے اندر کم آپ لرننگ آٹکم لیکن رزلٹ زیادہ افیکٹیو آئیں اور آٹکم زیادہ ہوں یعنی نتائج زیادہ بہتر ہوں اس کو بولتا ہے economy economy ایک معاشی ٹرم ہے جس کے اوپر کم خرچ آنے سے زیادہ فائدہ ہمیں ملے آگے ہم دیرتے اس کا تیسر اصول ہے اہمیت یہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے جو کریکلم کے اندر آئیڈیاز رکھے ہیں جو ہم نے نظریات رکھے ہیں جو اصول و ضوابط رکھے ہیں اگر ان کو اچیو کرنے میں یہ کار آمد ہو استعمال میں آتا ہو فائدہ دیتا ہو تو اس کا مدل یہ اہمیت کا حامل ہے یہ کیا کرے گا یہ سیکھنے کی صلاحیتیں اس کی مہارتیں اور دیگر اس کی اٹیٹیو بغیرہ کو یہ بہتر بناتا ہے تو یہ ہے اس کی سیکنیفکنس اگر وہ بہتر بناتا ہو اگر ان کو سکیل پروائیڈ کرتا تو اس کی اہمیت ہے تو یہ اہمیت کا حامل ہونا چاہیے مزید ہم سیکنیفکنس کو دیکھتے ہیں کہ ایٹ سیکنیفکنس ایف ایٹ ویل ڈیویلپ دا کوگنیٹیو افیکٹیڈ اینڈ سائیکو موٹر سکیل ساپتر لرنر میں نے بات کی کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے میں تھوڑی سی اس کی اوپر وضاحت کر دیتا ایک بچے جو ڈیویلمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کوگنیٹیو ڈیویلمنٹ یعنی زینی طور پر بہتر ہونا آگے سے آگے درجے پہ جانا اور ایک ہوتی ہے اس کی جس کو سائیکو موٹر سکیل سائیکو موٹر سکیل کیا ہوتی ہے کے لیے وہ چیختا ہے اور جو شائنی چیزیں اس کی طرف مڑتا مرنے کی کوشی کرتا ہے لیکن اس کو بھی کوئی سوج نہیں ہوتی یہ حرکات کیوں کر رہے لیکن جیسے ہی ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے والدین کو ریسپون دینا شروع کرتا ہے اگر والد ہاتھ ہلاتا یہ سرحلات ہے تو وہ بھی اگر اس پہ دیتا ہے یہ ایک پوزیشن ہوتی اس کو سیٹ پوزیشن بولتے ہیں پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر ان کو سمجھ کے کرنا شروع کر دیتا اور آہستہ آہستہ جس طرح سے پہلے کھڑا ہوتا ہے پھر بھاگتا ہے اندر اس کے اندر ہم دردی کا مادہ اس کے اندر محبت الفت کسی احساس سے ذمہ دار یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں یہ ساری ڈومین تینوں کی اس کے اندر ہو اگر تو یہ سگنفیکنٹ ہے دا کلچرل اسپیکٹس ویل بھی کنسیڈر اور اسی طرح یہ ہے کہ جو کلچر ہوتا ہے اس معاشرے کا اس کو بھی ڈویلپ کرتا ہو کیونکہ کلچر کو ڈویلپ کرنا یا پرانی روایات کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنا یا کلچر کی جو ترانسفرمیشن ہے منتقلی ہے اگلی جنریشن کو اسی کو ہم علم بولتے ہیں مزید یہ ہے زندگی سے ریلیونس ہو لرننگ ایکسپیرینس مست بی ریلیٹی ٹو دا لرنرز ریل لائف سچویشن انڈ آٹ آف سکول یعنی سکول کے اندر اور سکول کے باہر وہ جتنے بھی تجربات کرتا ہے یہ چیزیں سیکھتا ہے وہ ساری زندگی سے مطابقت رکھتی ہوں بچے کو تو تیاری کیا جاتا ہے معاشرے کے لیے معاشرے کی بہتری کے لیے اس لیے اس کی لیے جو لرننگ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ عملی زندگی سے مطابقت رکھنی چاہیے تاکہ ادھر سے جو سیکھے عملی زندگی میں اس کا اطلاق کریں ویرائیٹی ویرائیٹی سے مراد ہوتا ہے مختلف اقسام ہونا ترہ ترہ کی چیزیں ہونا لرننگ ایکسپیرینسز مست کور ٹو نیڈ اف ڈیفرن ٹائپ اف لرنرز بائی پروائیڈنگ ڈیفرن ٹائپ اف ایکسپیرینسز اب دیکھیں لرنر مختلف ہوتے ہیں مختلف جو سیکھنے والے بچے ان کے درمیان انڈویجول ڈیفرینسز ہوتے ہیں جس کو انفرادی اختلافات بولتے ہیں وہ بھی ہیں تو اس کا مدلہ ہوتا ہے کچھ بچے بڑی تیزی سیکھتے ہیں کچھ کم سیکھتے ہیں ہر بچے کی اپنی ایک نیچرل انڈویجولیٹی ہے اس کی انفرادیت ہے اس کا اپنا ایک نکتہ نظر ہے اس کا اپنا ایک طریقہ کار اس کا ایک اپنا سٹائل ہے اس لیے ہمیں ایسا کریکل ڈیویلپ کرنا پڑتا ہے جو تمام بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرے اور تمام بچوں کے اندر لرننگ جو ہے اس کو پروڈیوز کرے اس کو پرموٹ کرے تو اس طرح سے ایک ایسا ہمیں چاہیے جس کی اندر ویرائٹی آف ایکٹیوٹیز ہوں اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہوں کہ ہر بچے کو کچھ نہ کچھ ضرور ملے تاکہ وہ بھی لرننگ کے مراحل کو عبور کرے پھر آگے ہم دیکھتے یہ سوٹیبلیٹی موضوع ہونا کسی جیز کا لرننگ ایکسپیرنس مست بی سوٹیبل ٹو در لرنرز پریزنٹ سٹیٹ آف لرننگ اینڈ کریکٹری سٹکس دیکھیں یہ سادہ سی مثال یہ جب کبھی ہم چھوٹے ہوتے تھے چھوٹی کلاس میں ہوتے تھے تو کتاب کی جمع کتاب آلم کی جگہ آلم میں اسی کی جمع مساجد وہ بدل گیا اسی طرح سے جو ہمارا جو چیزیں ہوتی ہیں پڑھنے والی وقت کے ساتھ جو اس وقت کے لئے موضوع ہوتی وہی ہونی چاہیے اسی طرح بچے کی عمر کو سامنے رکھنا چاہیے بچے کے لیول کو سامنے رکھنا چاہیے اس کے مطابق ہی مواد ہونا چاہیے تو اس لئے میٹیریل جو ہوتا ہے وہ بچے کی جو اس وقت کی سیخنے کی حالت ہے اور جو اس کی کریکٹریسٹکس ہیں اس کے مطابق ہی ہونا چاہیے تو یہ اس کو بولتا ہے اس کی اندر مناسبیت ہونی چاہیے پھر ہم دیکھتے یہ ویلیڈیٹی جس کا میں نے پہلے کہا کہ وہ ٹارگٹ کو اچھیو کرتا ہو جو سلیکٹ کیا اپنے کنٹنٹ اس کی اچھیو یعنی اس کی صداقت کی مطابق ہونا چاہیے جو آپ نے سب سے پہلے اپجیکٹیو رکھے کہ یہ ہی ہم نے اچھیو کرنے تو کنٹنٹ وہ ہونا چاہیے جو ان کو پورا کرے وہ ٹارگٹ کے اوپر ہٹ کرے یعنی ہم نے جو کریکلم کے لئے جو گولز تیع کی تھی جو بیان کی تھی کہ ہم یہ یہ اچھیو کرنا چاہتے ہیں اسی کے مطابق ہی لرننگ ایکسپیرنس رکھنے چاہیے ان ایکٹیوٹیز وہ رکھنی چاہیے جو اس گول تک پہنچنے میں مدد دے اس کو بولتے ویلیڈیٹی مزید کہتے ہیں کہ means two things اس سے دو معنی مراد لیے جاتے ہیں in the content related to the objectives ایک تو objective کے مطابق ہونا چاہیے and is the content true or authentic اور اس کے ساتھ جو ہمارا content ہے وہ درست بھی ہونا چاہیے ایک تو objective کو achieve کریں اور دوسرا وہ واقعی صحیح ہو جس کو ہم درست کہتے ہیں آگے ہم دیتی interest the content should suit the personality and intellectual capabilities of the learners students دے کہ student کو بہت پیچیدہ بات سکھائی جائے وہ بھی اس کی دلچسپی کا باعث نہیں بہت سادہ سی بات بتائی جائے وہ بھی دلچسپی کا باعث نہیں جس طرح سے چھوٹے بچے سادہ سادہ جوک سن کے ہنستے ہیں لیکن جب وہی بچے بڑے ہو جاتے تو وہ جوک سن کے ان کو دلچسپی نہیں ہوتی وہ ان کی عمر کے مطابق سوٹ کرتا ہے اسی طرح material بھی ان کی شخصیت اور ان کی ذہانت کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ جس کے اندر ان کی دلچسپی ہو اگر بہت ایک بڑے بچے کو بہت نچلے لیول تک پڑھایا جائے گا لیول سے تو وہ اس میں دلچسپی محسوس نہیں کرے گا اور بچے چھوٹے ہوں گے تو آپ کا پڑھانے کا لیول بہت اونچا ہے تو وہ بھی اس کو ان کے لیے دلچسپی کا باعث نہیں بلکہ بوریت ہوگی in the content interesting to the learner is the content interesting to the learner دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ content جو ہے وہ learner کے میار کا ہے اس کی دلچسپی کے مطابق ہے can the content be made interesting to the learner یا پھر کیا ہم content کو learning کی دلچسپی کے مطابق بنا سکتے یہ دیکھا جاتا ہے اس کی interesting میں آگے ہم دیکھتے utility utility کا مطلب ہوتا افادیت ہونا it is concerned with the usability usefulness of the content اب یہ ہے کہ جو ہمارا content ہے اس کے اندر usefulness سمونے چاہیے اس کا استعمال افادیت ہو بچے کے لیے بچے کی development کے لیے فائدہ مندی ہو جس کا فائدہ کوئی نہیں اس کا بنانے کا کوئی ہونے چاہیے مزید utility کو دیکھتے ہیں is the content selected such that learners can learn and understand given their personal level present level یعنی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا جو content ہم نے select کیا ہے وہ learner اس کو سیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں یعنی اس level کے مطابق جو ان کا اس وقت موجود ہے اپنی اس عمر کے مطابق ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک آجات ہے learn ability یعنی کسی چیز کو سیکھ نے کی صلاحیت دیکھیں بچہ جو سیکھتا ہے اس کی لیے learn ability تب ہوتی ہے کہ جو ہے اس کے عمر کے مطابق ہو اور اس کی organization بھی مناسب ہو اور اس کے اندر ایک sequence ہو یعنی ایک چیز کو سیکھ دوسری سیکھ تیسری سیکھ اس کی اندر یعنی یہ جس کو کہتے ہیں عدم تسلسل نہ ہو اور غیر موضوع نہیں اتنا ہو اس لیے learn ability وہ ہوتی ہے جو اس کی placement یعنی appropriate ہو placement سے مراد ہوتا ہے اور organization مناسب ہو یعنی placement سے مراد بچے کی age کے مطابق ہو اور موضوع اس کی organization ہو جس کے اندر ایک sequence ہو ایک تسلسل ہو جس میں سے step by step ہو ساری چیز کو سیکھیں آگے feasibility جس طرح میں نے پہلے کہا feasibility میں وہ چیزیں آتی ہیں جو بنیادی ہیں جن کے بغیر چل نہیں سکتا یعنی وسائل کا ہونا اسی طرح سے material کا مواد کا دستیابی ہونا وسائل کی دستیابی ہونا یہ سارا یہ جو پلینر ہوتے ہیں ان کو مجبور کرتا ہے کہ اس لحاظ ٹائم کے لحاظ سے کہ کیا یہ ٹائم کے اندر اچھی ہو پائے گا اور کیا طالب علم کو پڑھانے کے لئے رسورس ہمارے پاس موجود ہیں ایک تو اور دوسرا میٹیریل جو ان کو پیش کرنا ہے پڑھنے کے لئے دینا ہے معاملت کرتا ہے جو اس کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل کلائمیٹ اور اسی طرح سے ہمارے جو سماجی سیاسی حالات ہیں وہ بھی اس کو قبول کرتے ہیں مثال کا طور پہ ہم کوئی تعلیم ایسی دینا چاہیں جو ہمارے معاشرے کی ضرورت وں بھی نہیں کیا یا ہمارے پاس اس طرح کی رسرچ سینٹر ہی نہیں کہ جس کے اندر خلائی تحقیقوں پروان کار چڑھ آ سکیں یا آگے سوچیں کہ ہم اگلے پچاس سال میں بھی اوپر جا سکتے ہیں اس لئے اس کی فیزی بیلیٹی نہیں ہوگی تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ موضوع ہے یہ ہم نے بھی پہلا حصول پڑ دوسرا حصول کیا ہے دوسرا حصول یہ سیکنڈ پرنسیپل پرنسیپل پہلو پہلو تمہین اس میں یہ حصول ہے جو آپ نے بنانا ہے اس کی بنیاد جو ہے جو سبجک میٹر ہے وہ پہلو پر رکھنی چاہیے بچے کی ذہنی دویلمنٹ پر رکھنی چاہیے we cannot do away with the facts ہم facts سے دور نہیں رہ سکتے بٹ بی شور to go beyond facts by construction on increasingly richer and more sophisticated knowledge based and by working out process of conceptual understanding یہ نہیں اس کا مدل یہ ہے کہ ہم حقائق کے بغیر کام چلا نہیں سکتے لیکن ہم اچھی پلینے کے ساتھ بہتر طور پر علم کو یعنی نفیس یا ریفائن علم کو بنا کر اور بچوں کو پروائیڈ کر کے اور بہتر طریقے سے ان کو conceptual education دے کے ہم جو ہماری توقوات ہوتی ہے جو سوج بوج کا ہم نے level رکھا ہے ہم اس سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں تو دوسرا اصول یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بچے کے cognitive پہلو کو سامنے رکھنا ہے کہ کس طرح اس کو develop کرنا ہے تاکہ ہم اور بھی آگے بڑھے اسی طرح سے ہم دوسرے اصول کو بھی کچھ اور رہتا ہے جس کو پڑھتے ہیں جو سیکنڈ ہے وہ یہ پروائیڈنگ اپورچونٹیز فار ایکسپیرمنٹیشن پھر ہم نے جو چیزیں بنا لی ہیں ایکٹیوٹیز تیہ کر لی ہیں ان کو پروائیڈ کرنے کے لیے ان کے تجربات کے لیے ان کو موقع بھی مہیا کرنا ہے تاکہ بچے جو ان کو سیکھ سکیں پھر پریزنٹنگ دا آئیڈیا آف ادرز پھر اس کے اندر دوسرے جو لوگ ہیں دوسرے ماہرین ہیں جو فیڈ بیک دینے والے ہیں ان سے بھی ان کے آئیڈیا کو بھی شامل کرنا ہے اس کے علاوہ ایمفیسائزنگ کنسیپچول انڈرسٹیننگ اور اسی طرح سی جو ہماری کنسیپچول انڈرسٹیننگ ہوتی ہے یعنی کسی چیز کو ہم کس پیرائے میں لیتے ہیں کس طرح میں سمجھتے ہیں پہلے بھی میں نے بات کی جو ہم نے اپنا سبجیکٹ میٹر رکھنا ہے وہ بیس کرنا چاہیے بچے کی کونیٹیو سکیل کی اوپر یعنی اس کے ذہنی ڈیویلمنٹ کی اوپر بھی اور اس کی اسی طرح سے جو سائیکو موٹر ڈیویلمنٹ ہے وہ بھی اور اسی طرح سے افیکٹیو ڈیویلمنٹ پر تو یہ سملے کہ تینوں کو سامنے رکھ کر اس کی جو کری کلمہ ڈیویلپ کرنا ہے دس سٹرکچر آف سبجیکٹ میٹر کنٹینٹ اب سبجیکٹ میٹر کنٹینٹ جو ہونا چاہیے وہ کوگنیٹیو ہونا چاہیے یعنی جو آپ نے اس کا نفس مضموع رکھنا ہے اس کے اندر اس کی کوگنیٹیو ڈیویلمنٹ ہونی چاہیے اس کے اندر کیا کیا چیزیں رکھنی ہیں فیکٹ حقائق کیا ہیں کنسپٹ کسی چیز کی کنسپٹ کیا ہے تصور کیا ہے پرنسپل حصول کیا ہیں ہائپوتسس کون کون سی چیزیں مفروضے کے طور پر بنا سکتے ہیں پھر اس کو پروو کر کے اس سے ہم تھیوریز اور قوانین بنا سکتے ہیں لاز بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے کوگنیٹیو ڈیویلمنٹ کے اندر یہی ہوتا ہے کہ ہم سینٹیفیکلی کسی چیز کے اوپر سرچ کر کے اس کے بارے میں کچھ نظریات بنا لیتے ہیں تھرڈ پرنسپل جو ہے اس کے اندر ہے سکل مینیپولیٹنگ سکل اینڈ تھنکنگ سکل میں نے پہلے بھی بتایا کہ مینیپولیٹنگ سکل وہ ہوتی ہیں کہ تھنکنگ سکل تو وہ ہوتی جو ذہن کے ہم کوگنیٹیو پہلو سے حاصل کرتے اور مینیپولیٹنگ سکل وہ ہوتی ہیں جو بندہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آزا کے استعمال سے بہتر طور پر سیکھتا جاتا ہے جو ایک دوسرے کو دیکھ کے بھی سیکھتا ہے اور جس طرح سے ایک چیز کو پکڑنا وہ ہاتھ سے پکڑ سکتا ہے لیکن اس کو بہتر طور پر ہنڈل کرنا کسی صورتحال کے مطابق اس کو پکڑ کے بہتر کام سار انجام دینا یہ مینیپولیٹنگ سکیلز کے اندر آتا ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہم اس کو سکھائی جاتی ہیں کریٹیکل تھنکنگ وربل ریزننگ یعنی کریٹیکل تھنکنگ سکھائی جاتی ہے یعنی کس چیز کی خوبیوں خامیوں کو علاق کرنا اور اسی طرح سے وربل ریزننگ وربل ریزننگ ہوتا ہے کسی چیز کا جو ریزن نکالنا کس وجہ سے ہے جس کو ہم بولتے کاز انڈ افیکٹ کہ کاز کی کیا ہے کوئی چیز وجہ بنتی ہے اور اس کا افیکٹ ہوتا ہے مثال کے طور پر جب کوئی چیز گیلی ہوگی تو ہم یہی دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کوئی مایا گرا ہے تو وہ مایا کا گرنا کاز بنا اور چیز کا گیلا ہو جانا یہ افیکٹ ہوا اس کو دیکھا جاتا ہے پھر وربل سے مراد ہوتی ہے دو طرح سے ایک زبانی کسی چیز کو بیان کرنا جس کو اورل بولتے ہیں یا لفظوں میں یہ لکھ کے تو لکھ کے یا زبانی اس کو ہم وربل بولتے ہیں آرگومنٹ انیلیسز اسی طرح سے دلائل کی اوپر ہم بات کر کے دلیل دے کے کسی چیز کا تجزیہ کرتے ہیں ہائی پوتسیس ٹیسٹنگ جو مفروضات بنا لیے جاتے ہیں جس طرح سائنس میں مفروضات بنایا جاتے ہیں پھر اس کو چیک کیا جاتا ہے تجربات کیا جاتے ہیں پھر اس کا نتائج نکال دے جاتے ہیں پھر نتائج کی اوپر اصول بنا لیا جاتا ہے پھر ڈسین میکنگ ڈسین میکنگ جو ہے کسی بھی چیز کے اوپر ہوں اس کی خوبیاں خامیاں وہ اس کے مصبت منفی پیلوں کو سامنے رکھتے ہوئے اچھا فیصلہ کرنا ڈسین میکنگ بچوں کو سخائی جاتی ہے تو یہ اس کا ہے کہ اس کے اندر بچہ اس قابل ہو جائے کہ وہ ڈسین میکنگ کر سکے کریئیٹیب تھنکنگ شورڈ ڈیویلپ اویرنیس کریئیٹیب تھنکنگ وہ ہوتی ہے جس کے اندر انسان کے اندر ایک تخلیقی مادہ آ جاتا ہے اور وہ بہت سی چیزوں کو سیکھ لیتا ہے کسی چیز کے بارے میں آگاہی سیکھ لیتا ہے اور اسی آگاہی کی بنا پر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو وہ مزید آگے سیکھتا جاتا ہے اور کرتا جاتا ہے اس کے اندر تجسس کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے امیجینیشنی انتخیل پیدا ہو جاتا ہے روانی آ جاتی ہر چیزوں کے کرنے میں لچک پذیری ہوتی ہے حالات کے مطابق اپنے پر ڈھال لیتا اور بنا لیتا ہے یہ ساری کی ساری صلاحیتیں جو ہیں وہ بچا سیکھتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں ایٹیٹیوڈز اینڈ ویلیوز ایٹیٹیوڈز اینڈ ویلیوز جو ہوتی ہیں وہ یہ تینوں ڈیمینز کے اندر اس کو سکھائی جاتی ہیں کاغنیٹیو ڈیمینز ظاہر ہے جب اس کی سوچ بدلتی ہے سوچ کے اندر ڈیویلمنٹ آتی ہے تو اس کے ساتھ اس کی ایٹیوڈز بھی بدلتے ہیں اور چیزوں کی ویلیوز بھی مختلف شکل اختیار کرتی ہیں کہ یہ چیز میرے لیے بہتر ہے یہ چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے اور اسی طرح سے افیکٹیو ڈیمین ہوتی ہے کہ پرسنیلیٹی کا حصہ بھی بنتی جاتی ہے جیسے جیسے وہ چیزوں کو سیکھتا ہے پڑتا ہے تو وہ اس کے کردار کا حصہ بنتا ہے جس سے اس کی دوسروں کے ساتھ رویے ہمدردی احساس زمانداری پیدا ہوتا ہے اس طرح بہیورل ڈیمینشنز اور اس کا جو بہیور ہوتا ہے اس کی سمتیں چینج ہوتی جاتی ہیں یعنی ڈیمینشنز امراض کہ وہ ہماجہت اس کی شخصیت کے اندر نکھار آتا ہے اور اس کے اندر ایک سے زیادہ سوچنے کی پہلوں کے بارے میں سوچنے کی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں ادھر کنسیڈریشن دیٹ می بی یوز اندہ سیلیکشن آف در لرننگ کنٹنٹ جب آپ لرننگ کنٹنٹ منتقب کرتے ہیں تو کچھ اور چیزوں کو بھی زہر میں رکھا جاتا ہے ایز اگائیڈ سبجیکٹ میٹر آر کنٹنٹ کین بی سیلیکٹڈ فار یوز ایف دیر آر یعنی ہم گائیڈ کے طور پر سبجیکٹ میٹر یا کنٹنٹ کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر فریقونٹلی اینڈ کومنلی یوز ڈین ڈیلی لائف اگر وہ ہمارا جو کنٹنٹ ہے یا سبجیکٹ میٹر ہے وہ روز مرہ زندگی میں اکثر اور عام استعمال میں آتا ہے دیکھیں نا ہمارا مقصد تو زندگی کے معاملات کو حل کرنا ہے اس کے بارے میں تعلیم دینا ہے تو وہ جو کنٹنٹ عام استعمال میں آتا ہے اس کا موضوع اسی کو نفسی مضمون بنانا ہے اور پھر ہمارا سبجیکٹ میٹر ایسا ہونا چاہیے کنٹنٹ ایسا ہونا چاہیے جو مچورٹی کے مختل لیول کو ٹچ کرتا ہو اور سٹوڈنٹ کی ایبیلیٹیز کو بڑھاتا ہو یعنی ہر لیول کو وہ اپیل کرتا ہو ہم آج دیکھتے ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں یہ بھی کنڈیشن ہو تو ہم اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں کیا آنے والے دور میں وہ ہماری ضروریات اور ہمارے اندر کمپیٹنسی جو ہے وہ پیدا کر سکے ہماری ضروریات کو پورا کر سکے اور آنے والے وقت کے لیے ہمارے اندر اہلیت پیدا کر سکے کہ ہم آنے والے وقت میں بہتر طور پر ترقی کر سکے یعنی اچھا کریکلم صرف موجودہ حالت کو نہیں دیکھتا آنے والے وقت کو دیکھتا ہے related with other subject area اور پھر یہ بھی ہے کہ جو ہمارا کریکلم ہو وہ integrated ہو وہ دوسرے جو subject area ہیں ان کے ساتھ بھی related ہو ان سے الگ نہ ہو کیونکہ ایک فرد جو ہوتا ہے اس کی زندگی کے پہلو جتنے بھی ہیں وہ ساری اس کی ضروریات میں آتے ہیں اس کا نفسیاتی پہلو اس کا جذباتی پہلو اس کا معاشرتی پہلو معاشی پہلو یہ سارے ہیں سینی پہلو important in the transfer of learning اور اسی طرح سے جو content وہ ہونا چاہیے جو learning میں اہم چیزوں کو transfer کرتا ہو معلومات کو transfer کرتا ہو ان کو منتقل کرتا ہو ہم پڑھ رہے ہیں یہ organization of content کو ہم دیکھتے ہیں organization of content it demands a thorough understanding of the teaching learning process جو organization of content ہے اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ ہمیں جو teaching learning process ہے پڑھنے پڑھانے کا طریقہ کار اس کے مقارے میں مکمل سوج بوجھ ہونی چاہیے important aspects for this اور اس کے لیے جو اہم چیزیں ہیں جس کو ذہن میں رکھنا ہوئے سیکوینسنگ continuity and integration سیکوینسنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام مواد sequentially ہو اپس میں وہ ایک دوسرے سے attach ہو جتنے ہی مفاہیم آئے ہیں جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں ایک چیز دوسری چیز کو سمجھنے میں مدد دے یعنی اس کے ایک پہلو دوسرے میں step by step ہو جس کو بولتے ہیں شاخ در شاخ نشنما اس چیز کی شاخ در شاخ مثال کے طور پر میں یہی مثال دے رہا ہوں کہ حروف تحجی کا سمجھنا اور حروف تحجی کے بعد حروف جوڑ کے لفظ بنانا لفظ جوڑ کے سنٹینس بنانا یہ سیکوینس ہے ان کے پھر continuity کا مدل یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا ایک step ختم ہوا تو اگلا step جو ہے اس سے جوڑا ہوا ہو اس کا تسلسل ہو کہیں پھر اس کے اندر gap نہ آئے ایک continuity ہو اسی طرح integration کا مدل یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف خوبیوں کا حامل ہو بچے کی ہم اجہت نشنما کرنے والا ہو اور اس کے اندر تمام جو سبجیکٹ ہیں وہ آپس میں interrelated ہوں مزید ہم دیکھ دیں سیکوینسنگ کو پڑھا ہے it means putting the intent content and material into some sort of order of succession یعنی جب یہ آگے بڑھے تو ایک طرح کا اس کے اندر نظم و ضبط ہو ایک order ہو continuity means content should provide continuity in learning and prevent loss through forgetting دیکھیں continuity کا مدل کیا ہوتا ہے جس طرح سے پہلے ہم حروف تحجی پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم الفاظ پھر الفاظ کے بعد sentences اب جیسے ہم مضمون وی سی میں بھی جائیں گے تو حروف تحجی کی تو دوہرائی ہوتی رہے گی نا تو یہاں پہ پھر loss through forgetting نہیں ہوگا ہم اسے بچ سکتے ہیں تو continuity کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ math میں بھی چھوٹی چیزیں سمجھ کے اوپر جاتے ہیں بریکٹوں کے سوالوں میں جاتے ہیں تو اس کے اندر multiplication بھی آ جاتا ہے اس کے اندر devian بھی آ جاتا ہے اس کے اندر plus minus کے سوال بھی ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور fraction بھی آ جاتا ہے تو اس کا مدل ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو پیچھے ہوتی اس کے اندر ہوتی ہیں تو کوئی چیز بھی فراموش نہیں ہو پاتی the students should be provided with experiences step by step اس کو تمام experience جو ہے وہ step by step سکھانے چاہیے آگے ہم دیکھتے integration پہلے میں بتایا ہے integrate کا مدل ہوتا ہے جوڑا ہونا بہت سی خصوصیت کا حمل ہونا learning is more effective when facts and principles from one field can be related to another یعنی جب ایک شعبے کے اصول و ضوابت دوسرے شعبے سے جوڑے ہوئے ہیں تو اس کو بولتے integrated especially when applying knowledge جب آپ knowledge apply کر دے ہیں تو بہت اوقات ایک سبجیکٹ سے زیادہ سبجیکٹ کی اصول جو ہوتے ہیں آپ کسی جگہ apply کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح integration سے مراد یہ بھی ہے کہ بچے کو تمام یعنی چیزیں سکھانا ہے اس کے اندر تمام خوبیوں کو ہونا جو بچے کی شخصیت کے سارے پہلوں کی development کر سکے اور اسی طرح سے ایسا کریکلم جو تمام سبجیکٹ سے relevant ہو آپس میں جڑا ہوا ہو اس کو بولتے ہیں integrated کریکلم اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی یہ content جو ہے organization کے اندر کے planning کریکلم similar guided tour جب آپ ایک کریکلم پلان کرتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے جسے ایک guided tour ہوتا ہے آپ سر دیکھتے ہیں کوئی چیز آپ کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں انٹرنیٹ پہ بھی آتے ہیں تو ایک guide tour ہوتا ہے اس ادارے کے بارے میں step by step آپ دیکھتے جاتے ہیں کہ next step کیا ہے اگلا step کیا ہے اگلا step کیا ہے یہ guided tour ہوتا ہے جو سارے آپ کو وزٹ کرا دیتا ہے اور guide بھی کیا کرتا ہمیں وہ guide بھی ہمیں کسی tour میں جو معلومات دیتا ہے ہم اس سے بہتر طور پر ساری چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں various points of how to teach destination broad program goals پھر اس سے مختلف options تک ہم پہنچ جاتے ہیں یعنی جو ہماری destination ہوتی ہے وہاں تک پہنچنے میں آسانی رہتی ہے planning in advance aids in evidence of confusion saves time اب دوسرا یہ کہ یہ جملہ جو ہے یہ تھوڑا سا غیر واضح سا تھا لیکن اس کی جو explanation وہ یہی ہے کہ جس طرح سے ایک guide tour ہمیں مل جاتا ہے تو ہم اپنا time بچا لیتے ہیں confuse نہیں ہوتے اسی طرح سے اچھا content کی جب selection اور organization ہوتی ہے تو ہم confuse نہیں ہوتے اصل نکتے پر جلدی پہنچ جاتے ہیں times waste نہیں ہوتا مزید ہم دیکھتے ہیں جی broadest level involves selecting اب جب selecting کے اندر جو زیادہ واضح چیز جو ہوتی ہے involve ہوتی وہ کیا ہے subtracting subject matter to be taught to reach broad program goals اب جو بھی آپ نے structure کر لیا subject وہ اس طرح سے structure کریں اس طرح سے بنائیں اپنا جو نفس مضمون ہے subject matter ہے کہ وہ آپ کو program goal achieve کرنے میں مدد دے معاملت دے learning becomes development of a series of connections among concepts that hold real meaning and relevance for learner جب learning کرواتے تو مختلف قسم کی activities آتی ہیں اس کی series ہوتے ہیں ان series کا اپس میں connect ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اس چیز کی base اس چیز کے اوپر یہ چیز ہم نے حاصل کی اس چیز کے اوپر یہ حاصل کی تو ایک ایک طرح کا interlink ہوتا ہے ہم جب interlink سیکھ لیتے ہیں چیزوں کی reasoning سیکھ لیتے ہیں تو ہمارے concept زیادہ بامانی ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے جو learner ہوتا ہے اس کے اندر سیکھ نیکی ریلیونس پیدا ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے چیزوں کو سیکھا جاتا ہے اور ایک معنی سے بن جاتے ہیں تو یہ تھا میرا آج کا topic اچھا لگے تو دعا میں یاد رکھئے گا اور اس طرح سے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اگر میرے لئے رائے ہو تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں یا میرے وارس ایپ کے اوپر مجھے بتا سکتے ہیں میری لئے آپ کی جو رائے ہے وہ بڑی مقدم رہے گی اور میرے لئے وہ خوش آئند ہوگی میں ہمیشہ ویلکم کروں گا آپ کی رائے کو اللہ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں اللہ حافظ